لہور کی زلہ انتظامیہ نے ہمارے گوال منڈی میں ہونے والے جلسے کے بینر اتار دیئے شیخ رشید کی عوامی مسلم لیگ کا الزام اے یہ کیا مطلب فرزندے راول پنڈی شیخ رشید صاحب لہور میں جلسہ کرنے والے ہیں نا اچھا 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 تو یہ لہور کی انتظامیہ نے بینر اتروا دیئے جو کا الزام ہے تو ٹھیک کیا یار شیخ رشید صاحب گوال منڈی جلسہ کرنے آ رہے ہیں اتنی سی گوال منڈی ہے عوامی مسلم لیگ کا تھاٹھے مارتا سمدھ کرنے یہ شیخ رشید صاحب کی مسلم لیگ ہے جنرل مشرف صاحب کی مسلم لیگ تھوڑی ہے یہ بھی جنرل شیخ رشید ہی ہے ان کے بھی کوئی کاٹھ ممبر نہیں ہے تھاٹھے مارتے ہوئے ہی سمندر ہوتے ہیں یہ گوال منڈی چھوٹا سا علاقہ ہے وہ کوئی عالمی منڈی تو نہیں ہے لہے جہاں پہ عوامی مسلم لیگ سما جائے گی ساری پنجاب کو مطنے پاندھ کر دیتا ساری ہاں 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 وہ گوال منڈی چھوٹا سا جاتا تھا وہ پکڑ کے اندر دے دیا کہ اس پہ اگر بیٹھ کے آگئی ہے عوامی مسلم لیگ تو کیا حال ہوگا گوال منڈی کا کرسیاں اٹھا کے لے گئے ساری گوال منڈی پیس کے ساری ہاں ہاں وہ پنجاب تکا اس سے بات کی تھی نا عوامی مسلم لیگ نے آپ کی کرسیاں چاہیں جل سے گلی وہ ساری کی ساری چاروں کرسیاں اٹھا کے لے گئے دو کرسیوں کے پائے ٹوٹے ہوئے تھے وہ بھی اٹھا کے لے گئے انہوں نے کہا اوہ نیچے اٹھے رہ کے اوپر عوامی مسلم لیگ بیٹھ گئی تو کون سمبھا لے گئے یہ تو تم دیک کہہ رہا ہے مسلم لیگ سابت کرسی پہ اچھی لگتی ہے ہاں جی ہاں جی اوپر سے اٹ بڑی مہنگی ہو گئی ہے چھے اٹھے ایک کرسی کے نیچے دو جی کے نیچے یار کو تھوڑا کرچہ بڑا سلم کی ہے ویسے پنجاب حکومت نے یار یہ شیخ رشید کے ساتھ سارا مائک سسٹم پھار دیا جلسے کا پھار دیا ہاں یار انہوں نے اتنی مشکل سے ایک سرے گول کر کے توتو بنایا تھا تکریف کرنے چلی یار بہت زیادتی کرتی ہے یہ شباہ شریف بیلس پھار دیا سارے ہاں تو اور کیا دیکھو کتنے مہنگے بینر تھے دونوں دونوں یار یار توفہ پہ بھی اتنک وہ وہ مہنگئی ہوتا ہے توفہ کیا مطلب گفت کیے تھے وہ شوکے چھولیاں لے لے اس نے کہا تھا کہ یار یہ میں نے اپنے چھولیوں کے بینر لگائے ہوئے ہیں یہ آپ اتار لیں تھوڑی جہر کے لیے اس کے پیچھے لکھ لیں اور وہ پٹھا کر کے لگا لیں اچھا انٹر نے بھی اتنی محبت کے ساتھ نیل کول کے تازی مسواک کے ساتھ نیپرو حکام نے کہا ہے کہ بجلی ایک پیسہ فی یونٹ کم کر سکتے ہیں یار یہ حکومت سے درخواست کرو کہ یہ قیمتیں کم کرنے والا رواج نہ ڈال لیں ایک پیسہ کم کیے اگلے ہفتہ انہوں نے ایک روپے بڑھا دیا نہیں اتنی ایک دم تو کٹانی بھی نہیں چاہیے یار ایک پیسہ فی یونٹ کم کر رہے ہیں خدا کے لیے کچھ تو اقل کریں ایک دم بجلی کی اتنی قیمت کٹا دی ایسی چال رہے ہیں فریچے چال رہے ہیں ان کے دیل کٹ جائیں گے اہاں ایک دم خوشی سے بھی دیل کٹ جاتا ہے پتھائی ایک پیسہ فی یونٹ یرداری صاحب تھوڑے دنوں کے لیے بار کیا گئے ہیں پیچھے سے انہوں نے لوٹ مار ہی چنو کر دی گھر والا گھر نہیں تو ہم کو کسی کا ڈار نہیں واہ جی واہ ایک پیسہ فی یونٹ آپ بجلی ایک دم کٹا دے بلے 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 واہ جی واہ پائی نیپرا 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 اس طرح نہ کارے کٹھائی ایک پیسہ فی یونٹ واہ جی واہ حکومت کی ساری کیتی کتری پی پاڑی پھیر رہے ہیں آگے سے الیکشن نصدیک آ رہے ہیں یار خدا کے واسدے ایسے نہ کرو کٹھائی ایک پیسہ فی یونٹ اگر ریٹ کام کر دیں گے تو ہر کار میں ایک رپیا سوا سوا رپیا بلے میں سے کمی واقعہ ہو جائے گا اتنی بچہ تو وہاں ہم کہاں سبالتی پھرے گی ایک گھر میں سوار پہیا بجٹ میں ود گیا کیوں یار یہ لوگ خود کوشیہ کرانا چاہتے ہیں لوگوں کو لاؤ جی اس وقت دید میں بڑی قربانی ہو لی ہے دیکھنا تو پجلی کے پہ لوگوں کا قربانی سے کیا رہا ہے یار ایک پیسہ فری جو لڑ کو کام کر رہے ہیں ہار بند نے چار چار مکرے کرنے ہیں دیکھنا اتنی بچہ تو جاری ہے وہاں کو پجلی کی قیمت اکدم اتنی کاٹ گئی بلپ اور ٹیوب جلتے ہوئے جیبوں پہ ہاتھ رکھا کریں گے ہم نے ہی طرح سے بلپ سے لانے تم کتنے خوبصورت لاغ رہے ہو یار واقعی بہت اسی طرح ہی سارا شکرہ ایک پکچر لے لو جا جو تحریکہ انصاف کے سربراہ عمران حان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستانی سیاست دانوں سے سیاست چھن جائے تو انہیں ڈھونڈنے سے بھی نوکری نہیں ملے گی ہائے 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 بیسے خان صاحب کہتے تو ٹھیک ہے ان کو چاہیے اللہ کا شکر کریں عوام کی خدمت کریں ان کو موقع ملا ہوا ہے یہ سیاست دان بڑے ہوئے ہیں ورنہ واقعی ان سے سیاست چھن لے کہاں نوکری ملے گی تم بتاؤ کہاں نوکری ملے گی اچھا اگر سیاست چلی گی تو پھر دو سا شکوان صاحبہ کیا کریں گی وہ تو پھر بھی اتوار بزار میں تھوم بیچ لیں گی تم باقیوں کا سوچو راجہ ریاض صاحب سے اگر سیاست چھن جائے تو وہ سوچو چلے کیا کریں گے کیا کریں گے کسی سرکاری ٹیوول کی دیوار کے ساتھ گنے لگا کے کھڑے ہو گئے ایک فیدہ ہوگا راجہ صاحب کو باقیوں نے راؤ نکالنے کے لیے مشینیں لگا لیے راجہ صاحب کو مشین کی لوڑی نی گنہ پکڑ کے انہوں نے گلاس پر نے چھوڑ دینا جیسے وہ رنگ ساز بھی تو پٹر چھوڑ دیتے میر شبا شریف جتنی تیزتیں چلتے ہیں ٹی سی ایس کی نوکری بہت اچھی رہی ٹی سی ایس کا پیکٹ بہت تیز پچائیں گے امیر مکام ویچر امینہ بزار میں ایک باروں میں ہوا پر پر کے بیچہ کریں ہائے 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 اگر سیاست چھن گئی تو کہیں ملی شاہ صاحب سارا دن پرندہ مارکیٹ پہ بیٹھتے رہے جو بندہ پرندہ خرید کے جائے گا اس کو پیچھے سے بلا گے مشورہ دیں گے اب بات سنو سائی یہ بٹیرہ لڑنے والا نہیں یہ تو بھونڈ کے کھانے والا ہے بھائی تم ہی ترا تم یہ بھونڈ کے کھانے والا لے کے جا رہے ہو یہ لڑنے والا ہے اس کو بھونڈ بھی لے تو پھر لڑ پڑتا ہے ایسے تم بولتے جا رہے ہو قائم علی شاہ صاحب کو بہت آسانی سے میک میں آسارے کدیمہ میں جاب مل جائے گی اور بڑی اچھی جاب ملے گی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو اگر قائم علی شاہ صاحب آسارے کدیمہ میں ملائم ہو جائے نا تو اس میک میں کوئی خدائی کی ضرورت ہی نہ پڑے کہیں کسی پرانی جگہ پہ جا کے شاہ جی کو کھڑا کر لے زمین میں سے خود ہی پرانی چیزیں نکل کے باہر آنے آگے دی شاہ جی بھائی شاہ جی آئے ڈی آؤ آرستو آ یار با یہ باسکوٹے کاما کو بھی لے کے آؤ یار شاہ جی کے ساتھ پرانی یادیں تعدہ کریں ایمران خان صاحب اگر آپ سے بھی سیاست چھین لی جائے تو آپ بھی صرف کمنٹری کر سکتے آپ کو کونسا بیٹ پہ تندی چڑھا نہیں آتی ہے یار کدا آگا خواب کرو خاصا آپ آکس فورڈ کے گریجوئیٹ ہے ٹھیک ہے مگر جتنی ان کی عمر ہو گئی ہے اس میں موشن دیکھتے ہیں گریجوئیشن نہیں دیکھتے ہیں ناظرین گیاں ملے چھوٹا سا مکفہ حاضر ہوتے ہیں تصویروں پر تفسرہ کے ساتھ